السلام علیکم طالبات کل ہم نے ڈپری نظیر احمد کے سبق اکبری کی ہماکتوں کی مشکی سوالات دیکھئے دیکھئے آج ہم سوال نمبر آٹ کو دیکھیں گے درزہ زیادہ جملوں کی وضاحت کیجئے علیف حجر نے مزاجدار کو باتوں ہی باتوں میں تار لیا کہ یہ عورت جلد ڈب پر چڑ گئی ہے یعنی اس جو جملے کی وضاحت آپ نے کرنی ہے وضاحت جو ہے دو یا تین لائنوں سے زیادہ نہ ہو تو حجر نے مزاجدار کو باتوں ہی باتوں میں تار لیا یعنی اس نے جان لیا باتوں ہی باتوں میں کہ یہ عورت یعنی اکبری جو ہے وہ جلد ڈب پر چڑ جائے گی یعنی حجر جو کہ دراصل کٹنی اور ٹھگنی تھی جب اکبری نے مزاجدار بہو کے گھر اس کے بلانے پر آئی تو اس نے باتوں ہی باتوں میں جان لیا کہ یہ عورت اپنے مطلب کی ہے اور جلد بہت جلد یہ کابو میں آ جائے گی اور اس کو ٹھگنا جو ہے بہت آسان کام ہے بے دیکھئے اپنے قط کے برابر ایک کلاب وہ مجھ کو ناب دو میں تم کو ایک گھنڈا بنا لاؤ دوں گی یعنی یہاں پہ توہم پرستی کی بات کی ہے گھنڈا مراد یعنی تعویز ہے یعنی حجر نے جب دیکھا کہ یہ عورت جو ہے جلد باتوں میں آنے والی ہے مزاجدار ہے اور انپڑھ ہے پھوڑ ہے بے وقوف ہے اور اکل نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو حجر نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ جو دو لوگے جانی جو اس نے دو من گھڑت جو ایک کہانی بنائی تھی کہ ایک بیگم صاحبہ کے ساتھ وہ حج پر گئی اور حج جانے سے پہلے اس نے ایک اور سفر کیا اور وہاں پہ کوہتور نے بیگم صاحبہ کو ایک فقیر ملے درویش ملے اور بیگم صاحبہ کے ساتھ میں بھی تھی اور اس فقیر نے بیگم صاحبہ کو لنگے دی اور کہا کہ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد حجر نے کہا کہ وہ لنگے جو ہے اکبری کو بھی اس لیے دو لوگے دی اور کہا کہ تم جو ہے یہ جو لوگے میں تمہیں دے رہی ہوں یہ اسی ہی فقیر کی ہے تمہاری مراد پوری آ جائے گی یعنی تم بھی اولاد کو جو ترس رہی ہو وہ تمہاری آرزو پوری ہو جائے گی تو اس نے جب یہ دو لوگے مزاجدار کو دی اور کہا کہ اب تم مجھے اپنے قد کے برابر کچھا سودھ جو تکنے میں لگا ہوا ہو اور ناب کے دے دو میں تم کو ایک اور بڑا دب دورہ جس پر منتر یا کوئی عمل پڑھ کر گیرہ لگا کر یا گلے یا بازو پر باندنے کو بنوا دوں گی جو تمہارے دل کی مراد پوری کرے گا یعنی طویز گنڈے کی بات ہو رہی ہے تو ہم رستی کی بات ہو رہی ہے تو جو انپڑ ہوتی ہیں پور ہوتی ہیں بے پور ہوتی ہیں وہ بہت جلد ہی ایسی باتوں میں آ جاتی ہیں جیم نے کی ایک مزاجدار بیٹی بنی اور حجر کو ماں بنایا یعنی حجر کو مزاجدار نے ایک بار پھر جلفن کو بیج کر بلوایا کیونکہ لنگوں پر اس کا اتقاد جم گیا تھا پس تیسری بار جب حجر نے اس کے گھر آئی تو مزاجدار نے اسے مو بولی ماں بنایا اور خود اس کی بیٹی بن گئی اور ماں ہی بیٹیوں کو اشکالات میں کام آتی ہے اور مزاجدار کو لنگیں دے کر گویا حجر نے مزاجدار پر بہت بڑا احسان کیا اور اس کی بدولت محمد آقل جو ہے وہ خوش ہوا تھا یعنی مزاجدار نے اس کو حجر کو اپنی ماں بنایا اور خود اس کی بیٹی بن گئی اور یہ نہایت ہی بے کوفی والی بات تھی کہ کوئی کسی اجنبی اور غیر عورت کو فوراں ہی ماں کا ذرچہ دے دینا کیونکہ ماں جو ہے وہ بہت قریب ہوتی ہے بیٹی اس کے زید قریب ہو جاتی ہے اپنی ماں کو اس نے اپنے رازوں کا شریک نہ بنایا بلکہ غیر عورت کو اپنے رازوں میں شریک بنایا جس کی وجہ سے اس کو مو بھی کھانے پڑی دال کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بار سے قرائے پر آ کر رہی تھی یعنی یہاں پر حجر کی بات ہو رہی ہے کہ جب حجر نے مزاجدار بہو کے زیورات کو تھگ لیا اور لوگ جو ہے وہ اس کے جو موگروں کے محلے میں اپاہ گیا تھا کہ حجر وہاں پر رہتی ہے تو جو محلے دار تھے اور جو پولیس تھی جب وہاں پر گئی تو کیا پتا چلا کہ جب حجر کے یہ جو ہے جو موگروں کے چھتوں میں جو یہ حجر نے بتایا تھا کہ میں وہاں رہتی ہوں محلے داروں نے جب وہاں جا کر معلوم کیا تو انہیں مالک مکان سے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ پھرتی پھراتی مکان کی تلاش میں آئی تھی اور ان کے مکان میں کوئی ایک ماں سے قرائے پر رہ رہی تھی مگر اب تو چار دن ہوگے وہ مکان کھالی کر کے جا چکی ہے یہ دیکھئے حجر کا سراغ نہ ملا پر نہ ملا یعنی حجر یا مزاجدار کا زیور اور گنچنی کی گلی کے احمد بخی کی بی بی اور روحی کے کٹرے کے میاں مسیح کی بیٹی کا زیور لے اڑی تو سب نے مل کر تھانے میں رپورٹ درج کرائی خود اپنے طور پر محلے بر نے اسے تلاش کیا مگر اتنی تغدوک کہ باوجود حجر کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہوا کہ تھگ اپنی کوئی نشانی نہیں چھوڑتے اس لیے ان کا پتہ نہ مل سکا اور نہ ہی ملنا تھا تو حجر کا سراغ جو ہے وہ ملنا انتہائی رشوار تھا کیونکہ وہ ایک تھگنی تھی اور تھگ جو ہوتے ہیں وہ بیس بدل کر مختلف علاقوں اور جگہوں میں رہتی ہیں تو اس لیے یہاں پہ اس جملے کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ حجر کا سراغ نہ ملا اور نہ ہی ملنا تھا ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی یعنی یہاں پہ مراد جو ہے اس کی بے وکفی کے بارے میں بات کی جاری ہے کہ جب مزاجدار بہو اپنی سسرال سے علیہ دا ہو کر نئے گھر میں اپنے میاں کے ساتھ نہنے لگی تو اپنی ہماکت اور بے وکفی سے سب سے پہلے برتن ہاتھ سے گنوائے پھر حجن تمام زیور ٹھک کر لے گئی اور ستم یہ کہ جہیز کے کپڑے اس کی سستی کے نظر ہو گئے ایک ہی جگہ پر پڑے رہنے سے کچھ کو دیمت اور کچھ کو چھوہے کھا گئے اور پاس ابھی ایک سال کی مدت بھی الادہ ہوئے نہ ہوئی تھی اور اس کی شادی کو بھی ایک سال نہیں ہوئی تھی لیکن جو اسکبری ہے مکمل طور پر کنگال ہو گئی نہ تو کوئی اس کے پاس زیور رہا اور نہ پہننے کے لئے کوئی اچھا کنپڑا یعنی ہاتھ اور کان سے ننگی مراد یعنی اس کے پاس کوئی زیور نہ رہا کوئی اس کے پاس لپاس قیمتی نہ رہا یہ اس کی پوڑ پانک کا نتیجہ تھا اور مصنف نے یہ جو مضمون لکھا ہے یا یہ جو ناول لکھا ہے اس میں صرف عورتوں کی اور بچیوں کی تربیت اور پرورش کے بارے میں بات کی ہے بچی کی تربیت اور پرورش جو ہے ہمارے معاشرے کے لئے وہ ایک لازمی حصہ ہے اگر بچی کی تربیت اچھی ہوگی بہتر ہوگی تو ہم گھر کے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو طالبات اگر آپ کو گھر میں کوئی والدہ یا بڑی بہن یا کوئی خالہ یا کوئی بھی آپ کے رشتہ دار اگر آپ کو کوئی اچھی بات بتاتی ہے کوئی آپ کی اچھی تربیت کی بات کرتی ہے تو اس کو غصہ نہ کریں بلکہ اس کو سمجھیں اور یہ آپ کی زندگی جس طرح تعلیم آپ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اسی طرح آپ کی تربیت کے لیے سلائی کڑھائی اور اس طرح کی گھر کے جو دیگر کام ہے جسی کچن میں کام کرنا اسی طرح نئی نئی لیشز بنانا تو یہ بھی آپ سکھیں ابھی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے یعنی آپ گھر میں ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو اپنے بھائیوں بڑے بھائیوں کو اپنے والدہ والد کو خوش کر سکتے ہیں اچھے سی ڈیشز بنا کے اور اچھے اچھے کھانے بنائیں آپ طریقہ سلیکھا سکھیں اپنے بیٹھنے کے آپ کو دو طریقے آنے چاہیے تو یہ آپ کی جو فیچر میں ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا تو صرف پڑھنا ہی مقصد نہیں ہے یہ جو آپ کی سٹیج ہے اس میں آپ نے بہت کچھ سکھنا ہے آپ نے بہت ساری باتوں پر بھور کرنا ہے بولنے کا طریقہ بیٹھنے کا طریقہ لباس کا بہننے کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ سب آپ کو اس ایج میں ہی سکھایا جاتا ہے اور آپ کو سکھنا بھی چاہیے جو بچیاں سلیکھ کے شار ہوتی ہیں جو بچیاں جو ہے وہ سبڑ ہوتی ہیں ان کی خاندان میں بھی عزت ہوتی ہے اور ان کے اگلے جو فیوچر میں بھی ہے ان کو اچھے لفظوں میں جانا جاتا ہے جو بھوڑ ہوتی ہیں جو اکبری کا حق ہوتی ہیں تو پھر ان کو مشکلات کے علاوہ کچھ نہیں ان کے پلے پڑتا اور وہ ہر طرف سے ذنیل و خوار ہوتی ہیں تو طالبات آپ نے ان چیز کا خیار رکھنا ہے اچھا سوال نمبر نو دیکھئے دچہ زیل اکتباہ ساتھ کی سیاک و سباہ کے حوالے سے تشریح کیجئے اچھا پہلی جوز ہے تمہ ایسی چیز ہے دیکھئے یہ جو ہے یہ پیراگراف یہ آپ کے پیج نمبر 29 سے لیا گیا ہے تمہ ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دوخہ کھا جاتا ہے جنگلی جانور مینا توتا لال بلبل آدمی کی شکل سے باکتے ہیں مگر دانے کی تمہ سے جال میں پہنچاتے ہیں زندگی برکفس میں رہتے ہیں اسی طرح محمد آقل اپنے فائدہ دیکھ کر پوش ہوا جب مزاج دانے کہا کہ وہ حجن میگم کا تمام سباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے تو محمد آقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے لیکن ایسا نہ ہو پچوری کامال ہو پچھے خرابی پڑے اور حجن کوئی تھگنی نہ ہو یہ جو پیراگراف کی تشریح ہے یہ آپ نے حوالہ مطن سے آپ کو سباک کے ساتھ اس پیراگراف کی تشریح آپ نے دیکھنی ہے اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ پیراگراف کا دیکھئے بے جوز اکبری کو نانی کے لاد پیار نہیں اب یہ اس پیراگراف ہے یہ پیراگراف جو ہے 31 سے لیا گیا ہے دیکھئے کہ اکبری کو نانی کے لاد پیار نے زندگی بار کسی مصیبت میں رکھا لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہونر سیکھا نہ کچھ اس کے مزاج میں صلاح ہوئی جب اکبری نے ساتھ سے جدا ہو کر الگ گرگن لیا برطن بانڈا کفڑا زیور سب کچھ اس کے پاس مجود تھا کیونکہ خانہ داری کا صنیقہ نہیں رکھتی تھی چاندھی روز میں مالس باب خواف میں ملا دیا اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان میں ننگی رہ گئی تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھا دی تھی اگر کسی چیز کی اس کو سمجھ نہیں آئے تو آپ پچھلی ویڈیوز کو دیکھ کر اس پیراگراف کو سمجھ سکتی ہیں تو اسائنمنٹ آپ کی یہ ہے کہ آپ نے سوال نمبر نو ہے اس کو جو بے جو ہے اس کو یہ یعنی اکبری کو نانی کے لڑ پی آنے یہ جو ہے اس پیراگراف کی آپ نے حوالہ مطانورسیا کو سوا کے ساتھ تشریح لکھنی ہے یہی آپ کی اسائنمنٹ ہے اور ساتھ آپ نے جو سوال نمبر ساتھ ہے محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں یہ آپ نے سوال جو ہے اپنے رفعہ پیس پر لکھنا ہے امید ہے کہ طالبات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگلے لیکچر میں ہم نیا جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے آپ کا ٹاپک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ